نمستے لکشوی ہوم ریسپی چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے آج ہمیں چیچ کون بال بنائیں گے اس کے لئے میں نے تین وائل پٹیٹو لیا ہے یا ابلے آلو اس کو ہم قدو کس کر لیں گے اچھے سے یہ سنیکس بہت ہی اچھی لگتی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا ادرکا ٹکڑا لیا اسے بھی ہم قدو کس کر لیں گے سامنے ہمیں جنرلی تھوڑی سی بھوک لگ جاتی تو آپ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں بہت ہی جلدی بن جاتی ہے ادھر میں نے چار لیسون کی کلیا لیے اسے بھی ہم قدو کس کر لیں گے ان سب چیچوں کو ہم اچھے سے قدو کس کر لیں گے اب ادھر میں نے کون لیے ہیں یہ میں نے ہلکے سے اوبلے ہوئے کون ڈالے ہیں اس میں میں نے ایک چمچ کون فلور ڈالا ہے اور شواد کے نسائر نمک ڈال لیجئے گا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا چیلی فلیکش آیا آپ چاہے تو گرین چیلی بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو دونوں میں سے کوئی ان سب چیچوں کو اچھے سے مکس کر کے ڈو ہم تیار کر لیں گے ادھر میں نے کون فلور لیا ہے آپ اس کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں اس کا ایک اچھا سا گاڑا سا پیشٹ بنا لیجئے یہ ہم اسے اوپر کوٹنگ کرنے کے لیے بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹھیک رکھیے گا ادھر میں نے گریٹڈ چیز لے لیا ہے ادھر میں نے بریٹ کرمز لیے ہیں کہیں بھی آسانی سے مارکٹ میں مل جاتی ہے نہیں تو آپ چاہے تو بریٹ کو ڈرائ کر کے اس طرح سے کرمز بنا سکتے ہیں اب میں اس میں چیز ڈال دوں گے اور اچھے سے ہم بال بنا لیں گے یہ بریٹ کرمز گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں بچی بھی بریٹ ہے تو اسے بھی آپ روشٹ کر کے کرنچ کر لیں اور بنا سکتے ہیں آسانی سے بن جاتی ہیں اب دیکھیں جو ہم نے کون فلور کا مکسر تیار کیا تھا ہلکا سا اسے ہم کوٹ کر دیں گے اس کے پاس جو ہم نے بریٹ کرمز کا مکسر تھا یہ بھی میں نے گھر پہ ہی بنایا ہے بریٹ بچ گئی تھی ان سب کو ہم ڈال کر اچھی سے ہمیں ایک اچھا سو بال بنا لیں گے اسی طرح سے جتنے بھی یہ آپ بنا سکتے ہیں چیز ڈالنے سے بہت ہی اچھا فلیبر آ جاتا ہے بڑے ہوئی ہے بچے سب کو بہت ہی پسند آتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے کم ٹائم میں یہ ہمارا ایوننگ سنیکس بنا کر ریڈی ہو جاتا ہے کوئی آئے بھی تاپ جھٹ پٹ بنا کر ان کو کھلا سکتے ہیں دیکھیں میں نے کون فلور کا ڈالا پھر اس کے بعد ہم بریٹ کرمز میں اس پر کوٹنگ کروں گی اس سے ہم اس طرح سے جتنے بھی یہ سب کو ہم بنا کر رکھ لیں گے اب ادھر تیل کو ہم اچھا سکرم کر لیں دھیان رکھیں ہمیسا جب بھی ڈی فرائی کرنی ہے تو تیل کو آپ اچھا سے گرم کر لیجئے گا تب ہی ڈی فرائی کیجئے گا تو وہ اچھا سی ڈی فرائی ہوگا اور آپ کا یہ کریسپی اور کرنچی بن کے تیار ہوگا اندر سے جوسی رہتا ہے اور اوپر سے کریسپی اور کرنچی رہتا ہے بہت ہی یمی اور ڈیلیسس رہتا ہے تو جرور ایک بار بنا کر ٹرائے کریں اور اچھی لگے تو پلی چینل کو سپورٹ کریں اور سسکرائب کریں ڈیلیس سو مچ میری ویڈیو واش کرنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہ اس طرح سے ہم اولٹ پلٹ کریں اچھے سے گولڈن کلر آنے تک اسے ہمیں فرائی کر لینا ہے آپ اسے کسی بھی چٹنی کے ساتھ ساپ کر سکتے ہیں ساوس یا میونیچ جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ بھی ساپ کر سکتے ہیں میں نے بہت ساری چٹنی کے ویڈیو ڈالے ہیں دیکھیں یہ ہمارا کتنا اچھا کلر آیا ہے جتنا اچھا دیکھ رہا ہے کھانے میں بہت ہی اچھا ہے تو آپ جرور ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے اسے ساپ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بنا ہے بہت ہی اچھا ان کریسپی بنا ہے تو آپ بھی جرور بنائیں کھائیں اور کھلائیں اور ویڈیو اچھے لگے تو اپلی چینل کا سپورٹ کریں سسکرائب کریں دیکھیں کتنا یہ چیزی ہے